ہم بولتے رہیں گے کیونکہ ہمارا کام بولنا ہے ہماری زبان کار دی جائے گی ہم پھر بھی بولیں گے ہم اشاروں سے ان کے اقلاب اتجاز کریں گے بلحال آپس کی لڑائیاں بعد میں لڑے گا بلحال اور ایک پہ حملہ سب پہ حملہ تصور کرنا ہوگا یہ نہیں ہوگا سب مارے جائیں گے کسی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا ایسے کالیستان میں کوئی شخص فوت ہوتا ہے ہم جنازہ پڑھتے لگتا ہے اس نے مرنا تھا اس نے نہیں مرنا ہم سب نے مرنا ہے اگر آج آپ لوگ خموش ہو گئے تو چوبیس کروڑ عوام کی آواز خموش ہو جائے گی بھیر کوئی نہیں بولے گا جب تک عمران بھائی کو بازیاب نہیں کروایا جائے گا ہم لوگ اسی طرح اتجاز کرتے رہیں گے اسی طرح اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے جس طرح ان کی آواز کو بند نہیں کیا جا سکتا اسی طرح ہم سب لوگوں کی آواز کو قطن طور پر بند نہیں کیا جا سکتا ہم بولتے رہیں گے کیونکہ ہمارا کام بولنا ہے ہماری زبان کار دی جائے گی ہم پھر بھی بولیں گے ہم اشاروں سے ہم اشاروں سے ان کے اخلاف اتجاز کریں گے اشاروں سے ان لوگوں کی نشاندہ ہی کریں گے جو کہ پاکستان کے فخالف ہیں پاکستان کے دشمن ہیں اور آخر میں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ یہاں پر آئیں اور آپ تمام لوگ جو کہ گھروں پر بیٹھے ہیں وہ شدید نظمت کریں اس لاپتگی کی اس گمشودگی کی تاکہ ان تمام لوگوں پر پریشر پڑھ سکے جن کے پاس عمران ریاض خان ہے کہ وہ ان کو جلد جلد رہا کریں بہت شکریہ سینئر صحافی ہیں احمد صاحب وہ بھی بات کریں گے اور محسن بلال صاحب ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں وہ بھی ہمارے سے بات کریں گے سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا جس طریقے سے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا اور ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں اور ان کا گناہ کیا تھا کیا انہوں نے پاکستان کا نقصان کیا کیا اگر وہ حق کی اور سچ کی بات کرتے ہیں اگر آپ کی حکومت کی وہ تعریف نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو اٹھا لیں گے اگر وہ سچ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل ایک سال سے مسلسل ایک سال سے صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہے ہیں یہ پوری مثال پاکستان کے دنے ملتی پوری دنیا میں نہیں ملتی اور اب بھی آصف کسوری کو اٹھایا گیا انتہا ہے آصف کسوری جو کہ ایک صحافی ہے وہ ایک کام کرتا ہے پاکستان کے لیے صحافیوں کے لیے آواز بلند کہتا ہے اس کو اٹھا لیا گیا ابھی تک نہیں پتا کہ آصف کسوری صاحب کہاں پہ ہیں اور یہ مقبول جان صاحب کو گفتار کہ لیا گیا عمران دیاز خان کی فیملی سے پوچھیں ان کے ساتھ کیا بیٹ رہی ہے اس کا قصور کیا ہے اور یہ مقبول جان صاحب کا قصور کیا ہے میاں صرف کسوری کا قصور کیا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں آپ کی بات کرتے ہیں آپ کی بات کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں تک نوپت آ چکی ہے کہ اگر آپ عملے کو پینل لے نکل جاتے ہیں تو اگر وہ آپ کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ صاحبیوں کو اٹھانا شروع کرتے ہیں تو آج جس طریقے سے کنزیمیں باہر نکلی ہیں نبی رشید صاحب باہر نکلے ہیں رائے ساکر صاحب نکلے ہیں ان کی جو کنزیم باہر نکلی ہیں ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو رہا کیا جائے پریس کلپ کے باہر کھڑے ہیں بڑے بڑے صاحبی پریس کلپ کے جو ہیں وہ خموش نظر آتے ہیں کیا ہوا آپ کے موں میں چھالے پڑ گئے آبلے پڑ گئے کیا ہوا آپ ایک پلیٹ فارم پہ آپ گھترا کمیونٹی کو کیوں نہیں دیکھتے جب پہلے کوٹ کی بات آتی ہے تو جو اندر بیس کر رہا ہوتے ہیں دو وکیل جو جیرا کر رہے ہوتے ہیں روشٹم کر وہ باہر آ کر ایک اس اجنڈے پہ اکٹھے ہوتے ہیں اندر دیشت وہ ایک دوسرے کے رائیوال ہوتے ہیں لیکن باہر وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا جرنلسٹ جو ہیں وہ کٹھے نہیں ہو سکتے یکیہ نہیں ہو سکتے کب تک کانگیں کینچی جائیں گی کب تک حسد اور بوض کیا جائے گا عمران ریاض خان جو ہے وہ چوبیس کروڑ عوام کی آواز ہے اور وہ اکیلہ ڈٹا ہوا ہے باقی بہت سے لوگ ہیں جن کو ڈرائے گیا وہ ڈر گئے لیکن یہ دو تین بار اندر گیا ہے فائیہ نے اٹھایا یہ بندہ نہیں ڈرہا حق سچ پہ ڈٹا رہا اس کا یہی قصور ہے اور اگر آج آپ لوگ خموش ہو گئے تو چوبیس کروڑ عوام کی آواز خموش ہو جائے گی بھیر کوئی نہیں بولے گا یاد رکھنا یا آپ لوگ کے پاس آخری چانس ہے ٹویٹر آپ کے پاس ہے ٹرنٹ بنائے ہر گلی محلے میں احتجاج کریں جیسے عمران خان پی ٹی آئی کے لیڈر کے لیے ہوا تھا اور وہی کام عمران ریاض بھی کر رہے ہیں میرے خیال سے یہ جذبہ اگر آپ لوگ دکھائیں گے تو جیسے عمران خان کو رہا کر دیا گیا فل فور اور چیف جسٹس نے بڑے اچھے ریمارکس دیئے اسی طرح عمران ریاض کو پیش کرنا چاہے یہ آئی جی کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے یار شرم کرو آئی جی تمہارے ایسے اچھے تو ایک پین دیتے ہوئے بھی یا ایک موٹر سائیکل دیتے ہوئے تین پوٹ کے چکر لگواتے ہیں سپرداری سائین انگھوٹے تو عمران ریاض کو تم نے کس تیسری قوت کو دے دیئے کوئی ثبوت مجود نہیں ہے کوئی سائین انگھوٹھا نہیں تم نے کروایا دے شرم آدمی اس کا بھی ریمارکس لگوائیں چیف جسٹس صاحب آئی جی کا ڈی ایس پی کا ایس پی اور ایس ایچو کا اور ریمارکس کے بعد پتا چلے کہ عمران ریاض خان کو کس کی حوالے کیا کسی فیملی میمبر کو کال کی کسی کو اوہ بھائی ریکارڈنگز مندوا ہو ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کھانے کے باہر ہر جگہ ائرپورٹ میں اس کو دے دیا شرم آنی چاہیے یہ تحریک جو شروع ہی ہے یہ انشاءاللہ بکلہ تحریک سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی اور اب یہ تحریک نہیں رکے گی میں شاکر وان صاحب کو موقع دلتوں کے بات کریں جی آپ سے پانچ سے دس منٹ میں جو ہے وہ اکرار الحسن یا مائے درمیان موجود ہوں گے اور اس وقت جس طرح ہم خوکر صاحب نے بات کی کہ انسانی حقوق کی پلند کری احمد کی جاری ہے اور اس کا نشانہ جو سب سے زیادہ بنایا جارہا ہے وہ صحافتی کمیونٹی کو بنایا جارہا ہے اس سے پہلے ہم نے اشتر شریف کا دیکھا کہ ان کے ساتھ جس طرح ظلم و بربریت کی گئی اور اب یہی خطشات ظاہر کیے جارہے ہیں کہ امران ریاض کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے تو آج ہم سب جہاں پر سراپا استجاج ہیں ہم یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ امران ریاض خان اور یا مقبول جان میعہ آصف قصوری جس طرح حقیقت ٹی وی کی بات کی جارہی ہے کہ اس کے فیملی کے اراغین کو ڈھا لیا گیا ہے تو ہم اس سب کی بھرپور مضمت کرتے ہیں ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کی اور آپ لوگ تشریف لائے ہیں آپ سب یہ ڈیجنل جنرلسٹ ہیں جو کام کرتے ہیں میرے آس پر جتنے لوگ کھڑے ہیں اقرار بھئی کا اقرار بھرن امانہ میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چراغ سب کے پوچھیں کہ ہوا کسی کے لئے ہیں کہ آپ سب پر ٹائم آئے گا صرف اگر آپ خاموشی اس معاشرے میں جاتے ہیں تو خدارہ پاکستان کو قبرستان مت بننے دو یہ زندہ لوگوں کا معاشرہ ہے ہم آج سکھ سنتے آئے ہیں کہ مارشل لاک کے اندر فلانس صحافی بہت بڑا صحافی تھا اس کو کوڑے پڑے آخر کیوں کوڑے پڑے اس نے کوئی پوزیشن لی کوئی بات کی دیکھیں ہم سب لوگ پاکستان زندہ آباد کنارہ لگانے والے لوگ ہیں ہم سارے پاکستان کی دیکھیں کوئی پولیسی جو آپ مانتے ہیں کل ہم سے غلطیاں ہوئیں دوستان جو لوگ کہتے تھے تو آپ اس وقت ان کو غلط کہتے تھے آج آپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں عمران ریاض ہوں اقرار بھائی ہوں نبیل ہوں کوئی بھی ہو ہم سب یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کا کوئی جرم ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قانون کو ختم کر دے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی نے جرم کیا اس کو چھوڑ دے میرا جرم ہے عمران ریاض بھائی کا جرم ہے کسی کا بھی جرم ہے ان کو عدالت میں پیش کریں ہمیں بتائیں ان کا جرم کیا ہے وہ کہاں پہ ہیں پاکستان اگر یہ کام کرنے کل تک ہم مضمت کرتے تھے کہ دنیا کے فراختے کے اندر یہ ہو رہا ہے اگر آپ کے یہ گھر میں ہو رہا ہے تو کل یہ ہم سب کے ساتھ ہوگا اگر عمران ریاض پاکستان کی حقیقت ہے ان کو کروڑوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر سنتے ہیں اب دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ ریاست کی یہ میری یہ آپ کی معاشرے کی ناکامی ہے کس ملک کا ایک شہری کس ملک کا وہ آدمی جو بات کرتا ہے وہ غائب ہے آخر آئی جی سے پوچھنا چاہیے دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کس کے پاس ہے وہ جس کے پاس بھی ہے اس میں آپ آپ اس میں ناکام ہو گئے ہیں تو ہم سب کو آواز اپنے ڈیجنل میڈیا پر اٹھانی ہے جہاں جہاں ہمیں موقع ملے ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے اور آج کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں پہ سارے لوگ لائک مائنڈڈ لوگ نہیں ہیں عمران یا سکاکتے بولنے والے لوگ نہیں ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے رہے ہیں فیلال آپس کی لڑائیاں بعد میں لڑیں گے اور یہی آج کا میرا خلیقرار بھائی کا بھی پیغام ہے فیلال ایک پہ حملہ سب پہ حملہ تصور کرنا ہوگا یہ نہیں ہوگا سب مارے جائیں گے کسی کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ لگتا ہے جیسے کبرستان میں کوئی شخص فوت ہوتا ہے ہم جنازہ پڑھتے ہیں لگتا ہے اسی نے مرنا تھا اس نے نہیں مرنا ہم سب نے مرنا ہے تو اسی لئے کیونکہ پکڑا جائے تو اس اکیلے نے نہیں پکڑے جانا ہم سب نے پکڑے جانا ہے میں آپ کا ڈیجنل جنرلسٹ کلاب ہو یا دیگر ہمارے جو دوست آئے ہیں ان کی جانب سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ اس آواز کو یہاں تک نہیں چھوڑیں گے جیسے دن تک خزین بھئی بھی آئے ہیں وہ ان کو بلا لیں زیر بات کریں ببی اور زیر بھئی آپ آگے آجیں صرف بات یہ ہے جب تک عمران ریاض کھار نہیں آ جاتے اپنے والد کے پاس اپنے بچوں کے ساتھ ہم اس علم کو جو ہم نے اٹھایا ہے ٹھیک ہے ہم جس باڈی کے سامنے کھڑے ہیں ہمیں بہت شکوے ہیں ان سے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لانڈے لپڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈالرز کے لیے کام کرتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں ہمیں نہیں چاہیے ڈالرز ہمیں وہ نہیں چاہیے اگر آپ صرف اس کو چھوڑ دیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اس کا یہ حق اس شہری کا وہ پہال ہونا چاہیے میں آپ سب کا شکریہ جا کریں تو دیکھنے گھر دیکھنے گھر